بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طولبہ میں آسف رائے عزیز طولبہ آج جماعت دہم میں سے حصہ غزل ہے اور حصہ غزل میں فراغ گورکپوری کی غزل ہے آئیے بوڑ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس غزل کے اشار کو پڑھتے ہیں جی عزیز طولبہ آج ہمارے پاس لیکچر نمبر اٹھتیس ہے اور جماعت دہم ہے ہم جماعت دہم میں سے حصہ غزل کر رہے ہیں حصہ غزل میں سے ہم نے جو گزشتہ لیکچر کیے تھے ان میں ہم نے جگر مراد آوادی کی غزل کی تھی آج ہمارے پاس اس لیکچر میں جو غزل ہے وہ فراغ گورکپوری کی ہے آج ہم نے شاعر کا تعرف پڑھنا ہے اس کے ہم نکات دیکھیں گے اور اس کے بعد ہمیں اس غزل کے دو اشار اچھی طرح سے معنی و مفہوم کے ساتھ کرنے ہیں تو آئیے ہم آج کے شاعر کے تعرف سے کچھ اہم نکات دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ ان کے اصل نام سے واقفیت کر لیجئے کہ ان کا جو اصل نام ہے وہ رگو پتی سہائے ہے یعنی رگو پتی سہائے ان کا اصل نام ہے لیکن جو شہرت پائی ہے انہوں نے وہ فراغ گورکپوری سے ہے لیکن ان کا جو تخلص ہے وہ فراغ ہے آپ جانتے ہیں کہ تخلص ایک ایسا نام ہوتا ہے جو شاعر حضرات اپنے اصل نام کی جگہ پہ رکھ لیتے ہیں استعمال کرتے ہیں اور وہی نام ان کی شہرت کا باعث بن جاتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں جی اس کے بعد آپ دیکھئے گا ان کی پیدائش اٹھارہ سو چھانوے میں ان کی پیدائش ہے اور انیس سو بیاسی میں ان کی وفات ہو جاتی ہے آپ نے ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے یا تو وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے ان کا اصل نام آپ کو آتا ہو وہ پوچھ سکتا ہے کہ ان کا تخلص کیا ہے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ ان کی پیدائش اور وفات کب ہے اس کے بعد ان کی یہ تصانیف ہیں مراد ان کا مجموعہ ایک کلام ہے آپ ان کے مجموعہ ایک کلام کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے گا شولہ ساز روح کائنات اندازہ حاشیہ شبنستان یہ ایک دو تین چار اور پانچ یہ پانچ ان کا مجموعہ کلام ہے یعنی پانچ کتابوں پہ ان کے مجموعہ کلام چھپ چکے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ان تمام کو ذہن نشین کر لینا ہے اور اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی گزل کا پہلا شیر کون سا ہے جی عزیز طلابہ دیکھئے گا ہمارے پاس آج کا جو شیر ہے اسے پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے معنی و مفہوم کو بھی پڑھ لیتے ہیں سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں لیکن اس ترکے محبت کا بھروسہ بھی نہیں یہ الفاظ دیکھئے گا اس کے معنی کر لیتے ہیں سودا کہتے ہیں عشق کو جنون کو یا سدائی پن یا دیوانہ پن تمنا آرزو جستجو ترک کرنا چھوڑ دینا بھروسہ یقین آئیے اس کا مفہوم پڑھتے ہیں سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں اب میرے اس دماغ کے اندر کوئی بھی دیوانہ پن موجود نہیں ہے اور دل میں بھی اب کوئی تمنا باقی نہیں رہی لیکن اس طرح کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں لیکن یہ جو میں نے محبت کو ترک کر دیا ہے اس ترک کرنے پہ مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے میں اس پہ کامل یقین نہیں رکھتا جی اب دیکھئے گا ہمارے پاس تشریح کے ہم نکات ہیں پہلا جو نکتہ ہے ہم اس کی بات کریں گے پہلے نکتے میں وہ بات کرتے ہیں محبوب کو ذہن سے نکالنے کا ارادہ اس شعر کے اندر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو شاعر ایک طرف ارادہ کرتا ہے دوسری طرف اسے توڑ دیتا ہے یعنی ایک طرف بڑا مضبوط ارادہ کرتا ہے کہ اب میرے دماغ میں اس شخص کی سوچ نہیں ہے میرے دماغ میں اب وہ دیوانہ پن نہیں ہے وہ جو جنون کبھی ہوا کرتا تھا محبوب کے ساتھ والہانہ محبت کا اب وہ ختم ہو گیا ہے اب مجھے اس کی قطن ضرورت نہیں ہے لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے رہا بھی نہیں جاتا اس کے بغیر یعنی کہ اگر آپ یہاں پہ دو چیزوں کو دیکھیں ایک تو ہے ہمارے پاس یہ حصہ ایک ہے ہمارے پاس یہ حصہ یعنی پہلے حصے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں سر میں سودا بھی نہیں یعنی کہ اب میرے دماغ میں میری سوچوں میں وہ شخص نہیں ہے جس کا جنون سوار تھا اور دل میں تمنا بھی نہیں اب میرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے کوئی خواہش نہیں ہے یعنی کہ دو چیزیں یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کا جنون دماغ سے نکل گیا ہے دوسری بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ دل میں اب تمنا بھی باقی نہیں رہی لیکن ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں لیکن اس طرق محبت کا بھروسہ نہیں یہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں بروسہ اور ترک محبت یہاں پہ وہ اپنا ارادات توڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں پہلے مصرے میں وہ بات کرتے ہیں پوری مضبوطی کے ساتھ کہ اب اس بے وفا کی بات نہیں کرنی اب اس محبوب کا ذکر خیر نہیں ہوگا اب اس کی یادوں کو دماغ سے دل سے نکال دیا جائے گا اب اسے قطع تعلق کر دیا جائے گا لیکن دوسرے ہی مصر میں آتے آتے شاعر اپنے ارادے سے مکر گیا ہے کمزور پڑ گیا ہے اسے لگتا ہے کہ یہ جو ترکے الفت میں نے کیا ہے یہ مجھ سے گوارہ نہیں ہوگا مجھ سے نہیں رہا جائے گا کہ میں اپنے محبوب سے جدائی اختیار کروں جیسے کہ یہاں پہ شاعر نے بڑا خوب کہا ہوا ہے اس کو پڑتے ہیں اور اس شیر کے ساتھ اس کو ملا لیتے ہیں ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم پر کیا کرے کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم کہ ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ اب محبوب سے کوئی تعلق نہیں رکھنا اب اس سے ہمیشہ کے لیے واسطہ ختم کر دینا ہے اس کی دہلیز پہ نہیں جانا اس سے کلام نہیں کرنا اس کی سوچوں کو دل سے نکالنا ہے اس کی محبت کو اپنے وہم و غمان سے بالکل رخصت کر دینا ہے لیکن جیسے جیسے وہ ارادہ کر رہا ہے ویسے ویسے ارادے ٹوٹتے بھی جا رہے ہیں یہ ایک عشق کا پہلو ہے یہ ایک محبت کا پہلو ہے یعنی کہ بلندی کے مقام پہ یہ چلا جاتا ہے جب عشق انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر کہاں رہا جاتا ہے کہاں اس شخص سے قطع تعلق کیا جاتا ہے یہاں پہ جو محبوب کی یادیں ہیں وہ شاعر کے دل میں غامزن ہو چکی ہیں موجزن ہو چکی ہیں انہیں نکالنا بڑا مشکل ہو گیا ہے جی عزیز طولابہ آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور اسی شعر کے اہم نکات کو پڑھتے ہیں جی عزیز طولابہ دیکھئے گا ہمارے پاس جو شعر ہے اس کا دوسرا نکتہ ہے خود پر بروسہ نہ رہنا یہاں سے مراد خود پر بروسہ نہ رہنے سے مراد ہے شاعر فیراک گورک پوری ان کا خود پر بروسہ نہیں رہا وہ اپنے آپ کو کمزور پاتے ہیں وہ دنیا کے معاملات دیکھتے ہیں تو بڑا مضبوط پاتے ہیں اپنے آپ کو لیکن جب بات آتی ہے محبوب کی یادوں سے رخصت پانے کی جب بات آ جاتی ہے محبوب سے دوری کی جب بات آ جاتی ہے محبوب کو یاد نہ کرنے کی جب فیراک گورک پوری پورے ارادے کر لیتے ہیں کہ اب مجھے محبوب سے کلام نہیں کرنا اس کی باتوں کو اس کی یادوں کو خیالات کو دل و غمان سے نکال دینا ہے وہم و غمان سے رخصت کر دینا ہے تو جب یہاں پہ بات آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو کمزور دکھائی دیتے ہیں وہ اپنے آپ کو کمزور پاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا کیونکہ میں کس طرح سے اس شخص سے جدا ہو پاؤں گا میں جتنا ارادہ کرتا ہوں میں اتنا ہی کمزور ہو جاتا ہوں روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے روز یہ بات بھول جاتا ہوں میں یعنی کہ روز اسے بھولنے کی بات کرتا ہوں میں لیکن روز ہی یہ بات ہی بھول جاتا ہوں میں کہ میں نے خود سے ارادہ کیا تھا کہ مجھے محبوب کو یاد نہیں کرنا محبوب کی بات نہیں کرنی جیسے کہ اسی سے ملتا جلتا ہے ایک اور شیر ہے میں تجھے بھول گیا ہائے تیری سادہ دلی کوئی تائر بھی بھلا بھولا ہے نشیمن اپنا نشیمن کہتے ہیں گھر کو تائر کہتے ہیں پرندے کو جہاں پہ بھی شاید یہی کہہ رہے ہیں کہ بھلا ایک پرندہ جو صبح کو اڑے سارا دن اپنے رزق کی تلاش میں چلے لیکن شام کو لوٹ آتا ہے نا اپنے نشیمن کو رات کی تاریکی میں بھی لوٹ آتا ہے اسی طرح سے شاعر کہتے ہیں کہ میرا دل بھی ایسا ہی خیال کیجئے کہ یہ ایک پرندہ ہے جو محبوب کو گھونسلا تصور کرتا ہے اپنا نشیمن تصور کرتا ہے یہ اسی کی طرف اڑتا ہے یہ اسی کی طرف جاتا ہے یہ بار بار ادھر مڑ جاتا ہے اس لیے یہاں پہ فراغ گورک پری تھوڑے سے کمزور دکھائی دیتے ہیں اپنے ارادوں میں اور کہتے ہیں کہ میں ارادہ روز کرتا ہوں لیکن روز ہی اسے بھول نہیں پاتا وہ جتنا مجھ سے دور جاتا ہے وہ اتنا بے قرار کر رہا ہے میں جتنا اسے بھولنے کی خواہش کرتا ہوں میں اتنا بے قرار ہو جاتا ہوں میں کس طرح سے اس کی یادوں کو اپنے وہم و غمان سے رخصت کر دوں جی عزیز طلابہ ہمارے پاس شیر نمبر دو ہے آئیے اسے پڑھتے ہیں اور اس کے معنی کو دیکھتے ہیں ایک مدد سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں یہ الفاظ اور اس کے معنی موجود ہیں مدد کہتے ہیں عرصہ کو یاد آنا دل میں خیال آنا بھول جانا خیال میں نہ رہنا اس کے مفہوم کو دیکھئے گا اور اس کے بعد اس کے کچھ حصے بھی کر لیتے ہیں تاکہ آسانی سے سمجھ آ جائے ہمیں ایک مدد سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں ایک عرصہ گزر گیا ہے کہ ہمیں اے محبوب تیری یاد کتن نہیں آئی اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں اور اگر یہ خیال کرتے ہو کہ ہم تجھے بھول چکے ہیں تو یہ غلط خیال ہے ہم آج بھی تجھے نہیں بھولے اگر آپ یہ خیال کریں پہلے مصرے میں تو پہلے مصرے میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ مدد گزر گئی ہے محبوب کی یاد نہیں آئی مراد یہاں پہ بھلا دیا گیا یہاں پہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ بھلا دیا گیا ہے محبوب کو عرصہ ہو گیا ہے میں نے اس کو یاد تک نہیں کیا پھر کیا کہتے ہیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں اور دوسرے ہی مصرے میں وہ اپنے ارادوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ممکن نہیں ہے کہ اس شخص کو بھلا دیا جائے جتنا اسے بھلایا اتنا وہ میرے قریب آیا جی عزیز طولہ بھا آئیے دیکھتے ہیں اس کی تشریح کے اہم نکات کون کون سے ہیں جی ہمارے پاس جو تشریح کے اہم نکات ہیں ان میں سے پہلا جو نکتہ ہے ہم اسے پڑھ لیتے ہیں پہلا نکتہ ہے شاعر کا والہانہ عشق یہ والہانہ عشق کیا ہوتا ہے جو بے حد ہو کوئی حد نہ ہو اس کی دیکھیں عشق میں دو ہی باتیں ہیں یا تو حد سے پار گزر جانا یا اسی رستے سے واپس لوٹانا یا تو خود کو فنا کر دیا جائے یا خود کو بچا کے واپس لے آئے دو ہی طریقے ہیں لیکن شاعر یہاں پہ اس قدر عشق میں مبتلا ہو چکے ہیں اس قدر عشق کر چکے ہیں کہ اب انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر میں اپنے محبوب کو بھولتا ہوں اگر میں میرے محبوب کو بھول جاتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میری زندگی کی سانسیں جو مجھ میں آ جا رہی ہیں یہ تسلسل سے برقرار نہیں رہ سکتی میرے وہم و غمان میں ایک بیچینی آ جاتی ہے میں جس قدر اسے بھولنے کی خواہش کرتا ہوں وہ اس قدر میرے قرین آتا ہے میں نے بہت بار کوشش کر لی ہے کئی بار میں نے آزما کے دیکھ لیا ہے کہ میں محبوب سے دور جاؤں تو میں خود پہ قابو پاواؤں میں خود پہ قابو پا پاؤں لیکن ایسا ممکن نہیں ہو رہا مجھے لگتا ہے کہ اگر محبوب کو بھول جاتا ہوں محبوب کو یادوں سے نکال دیتا ہوں تو میری سانسیں مشکل ہو جائیں گی میرا جینا مشکل ہو جائے گا مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا باپ بند ہو جائے گا میری زندگی جو ہے وہ بے کارسی ہو جائے گی اس لیے شاعر بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے اپنے محبوب سے والہانہ عشق ہے کہ اب اس کے بغیر تو گزارہ ممکن نہیں لگتا اس کے بعد ہمارے پاس نکتہ دوسرا ہے اس نکتے میں وہ کہتے ہیں محبوب کو سوچوں سے نکالنا نہارت مشکل ہے جب کوئی انسان آپ کے دماغ میں آپ کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے دل میں نقش ہو جاتا ہے اس کی یادیں آپ کے دل کے آنگن میں رکس کرنے لگ جاتی ہیں آپ کی چار دیواری پہ اس کا نام آ جاتا ہے یہ خانہ دل جو ہے یہ صرف اس کی یادوں سے معمور ہو جاتا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس شخص کو اس دل سے نکال دیا جائے کیونکہ دل جو ہے یہ محبوب کا گھر ہے اور جب وہ اس گھر میں عرص دراز سے رہ رہا ہو تو اسے نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ دل اس کا عادی ہو جاتا ہے اس کو اس کی یادوں کی عادت ہو جاتی ہے اور جب یہ بے تہاشا اسے یاد کرنے لگ جاتا ہے جب اس کی ایک ایک دھڑکن اس محبوب کے نام پہ دھڑکتی ہے تو پھر ممکن کیسے ہے کہ اس شخص کو اسی دل سے نکال دیا جائے اور اسے ہمیشہ سے اس سے تعلق توڑ دیا جائے ایسا ممکن نہیں ہو پاتا اس لئے شاعر یہاں پہ مجبور دکھائی دیتے ہیں کہ میں اگر یہ کہتا ہوں کہ ایک مدد تک میں نے اسے بولا دیا ہے میں نے اسے یاد نہیں کیا لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی یاد مجھے کب نہیں آئی میں بے قرار ہو جاتا ہوں جب آپ کی یاد میرے طرف لوٹ آتی ہے اس کے بعد اگلا نکتہ ہے محبوب کی یاد راحت جان محبوب کی یاد راحت جان کیوں ہے جب آپ بے قرار ہوتے ہیں تو اس کی یاد آ جاتی ہے تو آپ کو راحت مل جاتی ہے آپ کو چین مل جاتا ہے اس شخص کی یادیں آپ کو بے قرار کرتی بھی ہیں لیکن آپ کے لئے سکون کا باعث بھی ہیں جب آپ اکتا جاتے ہیں دنیا سے تو محبوب کو یاد کر کے ایک خاص راحت پا لیتے ہیں ایک خاص سکون آپ کو حاصل ہو جاتا ہے محبوب پاس آئے تو آپ کو راحت ملتی ہے آپ اسے دیکھ لیں تو سکون مل جاتا ہے دل کی دھڑکن جو بے قراری سے دھرکڑی ہوتی ہے جب آپ اپنے محبوب کو دیکھتے ہیں تو وہ بے قراری ٹل جاتی ہے اور وہ بلکل ایک خاص تسلسل دھڑکن جو دھڑکنے لگتی ہے لیکن یہاں پہ ایک شیر ہے بڑا خوب ہے اس کو بھی ساتھ میں ملا لیتے ہیں شاعر نے یہاں پہ کہا نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں یہاں پہ بلکل ہو بہو ہمارے شیر کے ساتھ ملتا جلتا یہ شیر ہے کہ ہم بھول گئے ہوں تمہیں ایسا بھی نہیں یہاں پہ اسی کے ساتھ ملتی جلتی بات ہے کہ میں جتنا بھی اے محبوب تجھے بھولانا چاہتا ہوں لیکن ایسا میں کر نہیں پاتا میں اپنے ہی ارادوں پہ مضبوطی سے عمل نہیں کر پاتا میں اپنے ہی ارادوں سے مکرتہ دکھائی دیتا ہوں میں جب بھی ارادہ باندھتا ہوں کہ محبوب تجھے بھول جانا ہے لیکن میں ساتھ ہی اپنے اس ارادے سے بھی مکر جاتا ہوں جی عزیز تولابہ یہ تھی ہمارے پاس آج کے دو اشار کی تشریح ہم نے بڑے اچھے طرح سے ان کو پڑھ لیا بڑی اچھی طرح سے ان کی تشریح اور ان کی اہمنکات کو کر لیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی دونوں اشار بڑی اچھی طرح سے ازبر ہوئے ہوں گے اور آپ نے ان کو سمجھا ہوگا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا خدا حافظ